اجربی جان اور آرمینیا کے بیچ ناگورنوں کاراباک کو لے کر چھڑے یود کے لگ بگ دس دن ہو چکے ہیں لیکن یود تھمنے کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے اب بڑے بڑے سہروں کو بھی نسانہ بنایا جا رہا ہے اسی بیچ اجربی جان کے راشت پتی نے دونوں دیسوں کے بھی جنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ تین سرطے رکھے کیا آرمینیا پوری کر پائے گا لیکن اس سے پہلے جان لیتے اجربی جان اور آرمینیا کے بھی چھڑے اس مہیود میں اب تک کتنے دیسوں نے انٹری مار لی ہے پہلے نام آتا ہے آنت کے ٹھکانوں کا یعنی ترکی اور پاکستان کا ان دونوں دیسوں نے عیسائی دیس آرمینیا اور مسلم دیس اجربی جان کے بیچ اس یود کی آگ میں گیر ڈالنا شروع کر دیا ہے پاکستان نے جہاں اپنی سینہ اجربی جان کو بیجی ہے وہی ترکی نے سیریہ اور لیبیا کے ساتھ مل کر آنت کی بیجنے شروع کر دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی ترکی نے تو آرمینیا کا پائٹر جیٹ ایس سی یو ٹونٹی فائیو کو بھی مار گرائیا اس کے آرمینیا ترکی کے خلاف بری طرح سے جہر اگر رہا ہے اجربی جان کے راشپتی الہام علی ایو نے کہا کہ آرمینیای سینہ نے اس علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے جس سے وہی انیس سو نبے کے دسک میں ہار چکا تھا ساتھ ہی کہا کہ وہی آرمینیا جان بوز کر یود بڑکار رہا ہے اور یدی آرمینیای سینہ ترنت ہمارے علاقے سے پیچھے ہٹتی ہیں اور پوری طرح سے واپسی کی سمیہ سیما بتاتی ہیں اور جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے معافی مانگتی ہے تو ہم یود کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں اور آگے انہوں نے کہا کہ شنکت راشت کے پرستاؤں کو لاغو کرنے اور اجربی جان والے علاقے سے آرمینیای سینہ کو واپس بیجنے کے دباب میں انٹرنیشنل سمودہ ناکام رہا تو اس کے جواب میں آرمینیا کے رکشہ منترالیا نے بیان جاری کرکا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور آگے انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہر استیتی سے نپتنے کے لیے ہم تیار ہیں اور اس سے پہلے آرمینیای پردان منتر نکولس نے بھی ساپ کر دیا کہ وہے اجربی جان کے ساتھ کوئی وارتہ کرنے کے لیے تیار نہیں دیش کی تمام خبریں جو بھار سے سمند رکھتی ہو وہے اب ہندی میں صرف دے اینائی ٹائمز پر جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائی